جمہوریت بحال نہیں ہو سکی جب سے یہاں پر ایک چنندہ حکومت نہیں ہے تب سے ہوا یہ ہے کہ کچھ شر پسند اناثر جو ہے وہ جمہور ورسز کشمیر کر کے جو ہے آوام کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے یہ ریزولف کیا ہے جب ایک پنجاب ایک پنجابی ہو سکتا ہے ایک گجرات ایک گجراتی ہو سکتا ہے تو آج اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ایک جمہور کشمیر اور ایک جمہور کشمیر کے آوام کو ہونا پڑے گا تب ہی ہمارے جو issues ہیں وہ کہیں نہ کہیں سنے بھی جائیں گے اور ریزولف بھی ہوں گے اس کے بعد جو ہم نے آج سب سے important یہاں پر جو مسئلہ دوستوں نے اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر بابو شاہی اس وقت چل رہی ہے آج کی date میں administration میں اور آوام میں اتنا gap آ گیا ہے کیونکہ کوئی چنیندہ حکومت ہے نہیں three tire system جو پنچائت کا بنا تھا وہ بھی شاید پنچر ہو چکا ہے کیونکہ کوئی coordination نہیں ہے ان کا administration کے ساتھ وہ لوگ protocol ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو protocol نہیں مل رہا تو آوام کے مسائل جو ہیں وہ وہیں دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں مجھے لگتا ہے آج جس طرح سے drug maintenance unemployment کے علاوہ corruption نے جو ہے بازار یہاں گرم کر رکھا ہے جمہور کشمیر میں یہ وہ issues ہیں جن سے society کا ہر work جو ہے وہ پریشان ہے میں بات کروں یہاں پر آج آپ کو پتا ہوگا کہ recently جو ہے وہ سب inspectors کی post نکلی لیکن unfortunately اس میں بھی age relaxation کے لیے کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے government بات کرنے کو تیار نہیں ہے آج آپ دیکھیں کہ unemployment کا rate ہمارا کہاں جا رہا ہے drug abuse میں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک unconditional support and love must be shared with the common masses of Jammu and Kashmir unconditional love اس وقت آپ conditionally اگر ہم سے برطاب کریں گے یا ویوہار کریں گے تو اس سے حالات جو ہیں وہ صدرنے کی بجائے اور بگڑتے جائیں گے کیونکہ unemployment rate بڑھ رہا ہے ہر طریقے سے نوجوان دیکھ لیجئے کسان دیکھ لیجئے recently hail storm ہوا تو کس طرح سے یہاں پر نقصان ہوا ہے چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ کوئی بھی ورگ ہو چاہے وہ عورتیں ہو خواتین ہو چاہے وہ students ہو ہر طب کا آج پریشان ہے اس کو resolve کرنے کے لیے سب سے important یہ ہے کہ republic کو restore کیا جائے unless the union of india will restore republic in jammu and kishmir how can we expect peace اور جس طرح سے پچھلے اتنے time سے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہم بنا سرکار کے رہ رہے ہیں تو it's the time for union government to retrospect and prospect its policies towards jammu and kishmir کیونکہ jammu اور kishmir کو ایک political laboratory بن کے رکھ دیا ہے ایک laboratory بن گئی ہے political laboratory جہاں پر کبھی کوئی آئے گا کبھی کوئی تجربہ کبھی کوئی تجربہ اور عوام جو ہے وہ پریشان حال ہے now it's open to you thank you very much